اسلام علیکم ویلکم ٹو سٹوڈنٹ انفو فائیو آج باہر انفرومیٹکس فورزنو ون لیکچر نمبر سکسٹین سے لے کا ٹونٹی تک ہے وہ ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں تو جو پیچھا اس پیچھے لیکچر تھا اس میں پرابیلٹی جو سیمپلنگ ٹکنیک تھی وہ دیکھی تھی اور اس کے جو آگے ٹائپ تھی وہ دیکھی تھی تو اس جو بھی لیکچر ہے اس میں نون پرابیلٹی سیمپلنگ سکسٹین لیکچر ہے تو یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے سیمپلنگ کی ڈیفنیشن نے تھوڑا سا دہرہا لیتے ہیں سیمپلنگ کیا ہے ہم جو تھوڑی سی چیز لیں گے پورے سٹرکچر میں سے یعنی پوری پاپولیشن میں سے ہم تھوڑا سا حصہ لیں گے اس پورے پاپولیشن کی خصوصیات ہیں وہ نکال لیں گی تو یہ کیا ہوتا ہے وہ سیمپل ہوتا ہے وہ سیمپلنگ ٹکنیکس ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہم یہ سیمپلنگ کی ضرورت کیوں پڑی صاف سے پہلا یہ بات تھی تو اس کی ضرورت اکانومی کے لیے پڑی سپیڈ کے لیے اکوریسی کے لیے سیر دی سورس او ڈیٹا یعنی آپ ایک ایک اگزیمپل لے لیں کہ اگر کووڑ نائنٹین جو تھی کووڑ نائنٹین اس کا جو الاج تھا وہ کیسے ممکن پایا وہ پورے ورڈ میں چکر لگاتے کرتے تو پھر تو وہ بہت مشکل تھا بہت اس پر پیسہ خرچ ہونا تھا بہت وہ ٹائم کنزیومنگ تھی لیکن ہوا کیا کہ انہوں نے چاند لوگ کٹھے کی ہے جو مختلف جن کا تعلق مختلف جگہوں سے تھا جن کی ایج مختلف تھی جن کا جو جنڈر تھا وہ مختلف تھا فی میل تھی میل تھے ٹھیک ہے تو انہوں نے اس کو سیمپل کے طور پر لیا اور پھر اس سے پوری پرپولیشن جو پوری ڈیزیز تھی کووڑ نائنٹین اس کو ڈسکاور کیا اس کا الائے ڈسکاور کیا ٹھیک ہے تو اس لئے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ اکانومی کے لئے ہے اور یہ سپیڈ ہے یعنی اس سے سپیڈ اپ پروسس بہت تیزی سے ہو سکتا ہے اور یہ اکوریسی بھی ہے ٹھیک ہے اسے جو سیو سورس اف ڈیٹا فار ایزمپل یہی بات ہے کہ وہ پھر دنیا چکر لگاتے پھر تو انہوں نے بہت سارے سورس کی ضرورت تھی ہوگا تو جنرل ڈو ٹائپس ہیں سیمپلنگ کی پروبیلٹی اور نون پروبیلٹی پروبیلٹی پچھلے لیکچر میں پڑھی تھی تھوڑا سا دورا دیتا ہوں کہ یہ وہ سیمپلنگ ٹھیکنکی ہے جس میں جو سیمپل ہم اکٹھا کریں گے چاہے وہ ایک کوئی ایک دو ہوں ان کو برابر حق ہے کہ وہ اس سیمپل کے طور پر جو ہے اس پپولیشن کی جو حصوصیات ہے وہ بتا جیسا کہ وہاں پر میں نے سکھے کہ آپ کو مثال دے تھی کہ آپ جب سکھا اچھا لیں گے تو ہیڈ ڈاو ٹیل دونوں کو برابر کر کہ 50% جو چانس ہیں ان دونوں کے آنے کے تو اب بات کر دیں نون پروبیلٹی سیمپلنگ نون پروبیلٹی سیمپلنگ جو ہے یہ نون رینڈم ہے اس میں دونوں کو کوئی ایکوال چانس نہیں ہوتا آنے ایکوال چانس ہوتا ہے ان کا سیمپل میں انکلیوڈ ہونے کا ٹھیک ہے تو اس نون پروبیلٹی جو نون رینڈم سیمپلی ہیں اس میں ہم سیمپل کر رہے ہیں اس کی وو اس کا پرپس ہوگا جس کی وحیش ہم اس کو اقدر سیلیکٹ کر رہے ہیں تو یہ سیمپل جو ہوتا ہے اس کا کوئی سیلیکٹ کرنے کا کوئی کوئی سیسٹم نہیں ہوتا کوئی سسٹم کے تحت یہ سیلیکٹ نہیں ہوتا یہ دپین کرتا ہے situation پر ھیکھے تو اس میں کوئی یقین ہی بات نہیں ہوتی کہ جو سیمپل ایٹمز ہیں چیزیں ہیں وہ سیمپل کے طور پر آپ چھول لیں ٹھیک ہے وہی بات ہے کہ اس میں سکھے والی مثال نہیں ہے کہ چھانس ہے کہ ٹیل آجائے ہیڈ آجائے لیکن اس میں کوئی بات نہیں ہے ایسی ٹھیک ہے تو اس کی جو آگے ٹائپس ہیں ججمنٹ پر پر پوزیوی ان ڈیلیبریٹ کنوینینس کوٹا اور سنوبل سیمپلی ان کو ایک ایک کر کے مزید ان کو اب ڈسکس کرتے ہیں تو سب سے پہلی جو ہے ججمنٹ اور پر پوزیوی ڈیلیبریٹ سیمپلنگ نام سے ظاہر ہو رہا ہے یہ وہ سیمپلنگ ہے اگر ایک شخص ہے انیویسٹیگیٹر جو انیویسٹیگیٹر اور ریسرچر ہے وہ سیمپل کٹر کرنے کی کوشش کر رہا تو وہ کیا کرے گا جو اس کا ذہن جو ججمنٹ وہ کر رہا ہے اس سیمپل کی کوالٹیز کو دیکھ کر جو اس کے پاس پاپولیشن ہے جس کے لیے اس نے خصوصیات کا ٹھیک کرنی ہے ان کی خصوصیات کو دیکھ کر پاپولیشن کی وہ جو سیمپل کٹھے کرے گا وہ اپنی دماغ سے کرے گا یعنی اپنی ججمنٹ سے کرے گا اور اپنا جو کوئی پرپس ہوگا جس کے لیے وہ کر رہا ہے وہ پرپس شو کرے گا یا اس پرپس کے مطابق وہ سیمپل کو کٹھا کرے گا اور ڈیلیبریٹ اس لیے اسے کہتے ہیں ڈیلیبریٹ کیا ہے جانبوج کر جانبوج کر ہی بات ہے کہ اس میں کوئی سسٹمک سیمپل نہیں ہوتا کہ اسی کا اچھالا ہیڈ آ جائے گا یا ٹیل آ جائے گا یہاں پر خود چھونا جائے گا کہ میں نے ہیڈ لینا یا ٹیل لینا ٹھیک ہے تو اسی میں جو انیویسٹیگیٹر ہے یا ریسرچر ہے وہ یہ چیز دیکھتا ہے کہ اس جو سیمپل وہ جو سیلیکٹ کرے گا اس کی خصوصیات جو ہیں وہ ریسرچ پروجیکٹ کی خصوصیات کے مطابق بس وہ یہ چیز ہے اس میں دیکھے گا اس میں ایک امپورنٹ یہاں پر ایکسیمپل دی ہوئی ہے کہ سو بوائز اکٹھے کرنی ہے ہزار بوائز ہیں کالج میں ٹھیک ہے تو جو جا رہا ہے انیویسٹیگیٹر وہ کیا کرے گا یا تو وہ جو سو پہلے سٹوڈنٹ سے ملے گا ان کو کٹھا کر لے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے نہیں تو وہ کیا کرے گا جو تھارڈ ڈیئر کے سٹوڈنٹ سے ان کو وہ جو سو ہوں گے ان کو کٹھا کر لے گا سلیکٹ کر لے گا یا وہ ایسا کرے گا کہ جو ان کے دپارٹمنٹس ہیں وہاں سے پچیس پچیس جو لڑکے ہیں وہ الگ الگ چوز کر دیں یہ اس کی سٹویشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور اس کی جو ہے وہ ڈسکریشن ہے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر کچھ یوزز بھی ہیں جوجمنٹ کے سے ہیں جو سب سے پہلے ہے کہ اگر یہ تب استعمال ہوتی ہے جب یونیورس میں تھوڑے سے جو نمبرز موجود ہوں اور ان کی سیمپلنگ کرنی ہو ٹھیک ہے اس کے بعد اس سے ایک اور چیز سامنے آتی ہے اگر پاپولیشن کے ان یعنی بغیر کسی وجہ کے جو سلیکٹ کر لیں گے جوجمنٹل سٹریفکیشن ہوگی وہ کیا ہوگی اس میں ہم کیا کریں گے اس پاپولیشن کے بارے میں آن ناؤن ٹریٹس جو ہوں گے خصوصیات وہ بھی ہمیں پتہ چال جائیں گی اس سے یعنی ہم اپنے پرپیز کے لیے کچھ چیز سلیکٹ کر رہے ہیں یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ کیا ہے لیکن وہ ہمیں جو ہماری پاپولیشن اس کے بارے میں ہمیں مزید نہیں جو خصوصیاتیں وہ بھی بتائے گی اور اس یہ ایک پریکٹیکل میتھڈ ہے جو سم سلیشن ٹو اے بزنس پرابلم ہمارے جو بزنس پرابلم میں ہر روز کی بزنس پرابلم میں جو سلیشن ہاتی ہیں ان کو حال کرنے بھی مدد کرتی ہے جو اس کی لیمیٹیشنز ہیں اس کے بعد اس میں جو سیمپلنگ ہے اس میں ریسک بہت ہے کیونکہ آپ اپنی ریسرچ کے بغیر ہی اپنی دماغ سے ججمنٹ سے جو سیمپل سیلیکٹ کر رہے ہیں اس لیے تو سیمپلنگ نام سے سیمپلنگ ہے یہ بھی وہی اسی کی طرح کی ہے یہ کیا ہے یہ ایک ایک ایکسیڈنٹل بھی سے کہتے ہیں ٹھیک ہے انسیسٹیمیٹک بھی کہتے ہیں اور اپورچنٹسٹس بھی کہتے ہیں یعنی ایک موقع دے دینا اعتماد یقین ہو جس پر وہ کیا کرے گا انویسٹیگیٹر اس کو سیلیکٹ کر لے گا اس میں بھی بہی بات ہے کہ جو انویسٹر ہے اس کا اعتماد ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ سیلیکٹ کون سا کرتا ہے اس میں کیا کرے گا وہ یہ چیز دیکھے گا کہ یہ جو سیلیکٹ کر رہا ہے اس کی خصوصیات ہیں جو اس کا سیلیکٹ کر رہا ہے اس کے ساتھ ملتی ہیں تو وہ کیا کرے گا اسے پیک کر لے گا اسے سیلیکٹ کر لے گا ٹھیک ہے یہ نور پابلیٹ ٹائپ کی سیمپلنگ کی ٹائپ ہے تو اس میں which is close to hand and that is readily available convenient easy ہے اور آسانی سے available بھی ہے for example ایک شخص نے کیا کرنا ہے سو کارز کی جو ہونرز ہیں ان کو سیلیکٹ کرنا ہے تو وہ کیا کرے گا وہ سیدھا آر ٹو آفیس جائے گا اور وہاں پر لسٹ لے گا ان کار ہونرز کی اور ان کو اپنے سیمپل کے طور پر سیلیکٹ کر لے گا ٹھیک ہے یہ convenient سیمپلنگ جو ہے یہ یوز ہے جو اس کی یوز ہے وہ کیا کہا ہے کہ when universe is not well defined جب universe کی اچھے سے پتہ ہی نہ ہو کہ یہ کیا ہے تب یہ استعمال ہوتی ہے جب universe سیمپلنگ unit is not clear یعنی ہمیں پتہ ہی نہیں کہ سیمپل ہم نے clear کیا کرنا ہے یعنی ایسے اتلی مثال میں دیکھتے ہیں کہ اس نے سو کار آنرز کو سیلیکٹ کرنا تھا کتنی ہزاروں کار ہیں ہزاروں آنرز ہیں یہ نہیں پتہ کہ اس نے کن آنرز کو سیلیکٹ کرنا ہے کون سے نہیں کون سے صرف سو کار آنرز کو سیلیکٹ کرنا ہے تو یہ کیا ہے well defined not well defined sorry اور کیا ہے یہ clear بھی نہیں ہے تو when complete list of sources not available یعنی پر complete source کی list بھی نہیں پتہ چھیک ہے کار آنرز کو سیلیکٹ کرنا ہزاروں لاکھوں کار ہیں ان کے آنرز ہیں تو کوئی source کی complete list موجود نہیں ہے جیسا کہ اس میں بھی بتایا گیا اس example میں کہ یہ ایک population ہے ٹھیک ہے اس میں کیا ہے کہ نہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ well defined universe ہے نہ اس کے لئے اس کے بغائر جو اس کے sources ہیں نہ وہ clear ہے نہ اس کے باہرے میں جو data وہ clear کریں گے آسانی سے تھوڑی سے اس میں سے sample لیں گے اسے ہم convenience sample کا نام دے دیں گے ٹھیک ہے یہ convenience sampling ٹھیک ہو گیا تو اب چلتے ہیں quota sampling quota sampling نانسزار ہوتا ہے کہ quota کے طور پر استعمال ہوتی ہے اس method میں کیا ہوتا ہے کہ sample size وہ determine کرتا ہے سب سے پہلے اور quota جو ہوتا ہے اس کی بہت ساری categories ہوتی ہیں population میں یہ sample کے طور پر select ہونے کے لئے اس میں بہت ساری categories ہوتی ہیں تو یہ جو quota sampling ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کو specific basis کے طور پر بھی select کیا جا سکتا ہے اور یہ اس tribe کی جو sampling ہے وہ جو ہماری population اس کے بارے میں کوئی چیز insure نہیں کرتی کہ population میں یہ خصوصیات ہوں گی یا اذا quota کے طور پر استعمال ہوتی ہے تو اس کے جو example ہے کہ 100 students choose کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر کرنا کیا ہے کہ boys 50% ہو girls 50% ہو تو جو بہت ساری تو جو بہت ساری ہیں ان میں صرف 20% جو college students ہیں 40% جو ہیں وہ 40% پلس students جو ہیں وہ 2 students ہو ٹھیک ہے 30% جو high school کے students ہو اور 10% جو elementary school کے students ہو تو کرنے صرف 50 students ہیں ان کی condition دیکھ لیں کہ وہ کچھ high سے ہیں کچھ school سے کچھ کچھ کالائی سے ہیں تو اس کا جو same quota maybe fixer for the girls different are the same یعنی یہ صرف 20% کے لئے تھا لڑکیوں کے لئے یہ جو quota وہ change بھی ہو سکتا ہے اور same بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے جو merits ہیں کہ یہ quota کیوں استعمال کیا رہتا ہے اس میں دو اس کے فائدے ہیں کہ reduces cost of preparing sample یعنی sample کو prepare کرنے کے جو cost اور ہو رہی ہوگی وہ کام ہو جاتا ہے اور fieldwork جو آپ کو کرنا پڑے گا میدان میں اُتر کر وہ بھی کام ہو جاتا ہے یعنی جو آپ کو خود physically کام کرنا پڑے گا وہ بھی اس سے کیا ہو جاتا کام ہو جاتا ہے اس کے بعد some stratification effect اس کے کچھ effect یہ introduce کرا دے گا اس سے پاپولیشن کے بارے میں تو یہ quota sampling یہ سارا دیا ہوا یہ یاد کرنے بات ہے یہ نہیں اس میں تھوڑے سے آپ اگر آپ کا تھوڑا سے concept clear ہو جاتا ہے تو آپ اسے آسانی سے یاد کر سکتے ہیں کہ اپنے سے بات لکھنی ہے کہ کیا ہو رہا ہے اس کے بعد یہ ہے کہ quota sampling جو most commonly used marketing survey کے لیے اور election pose کے لیے اس کے آپ کو ایک example دے دیتا ہوں جس سے آپ کو quota sampling کی جو technique ہے وہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی example میں یہ ہے کہ آپ ایک factory کے مالک ہیں اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ for example 100 workers اپنی factory میں لگانا چاہتے ہیں تو آپ کے جو conditions ہیں کہ وہ boys 50 ہوں گے اور girls بھی 50 ہوں گی تو boys کے لیے جو آپ کا merit ہے اس میں آپ نے کہا ہے کہ کچھ boys جو ہوں وہ adults ہوں اور کچھ teenagers ہوں کچھ اس میں جو بڑھاپے کے ہوں بزرگ بھی ہوں اور girls کے لیے یہ آپ کا same بھی ہو سکتا ہے کہ girls بھی teenagers ہوں اتنی girls ڈینیجر ہوں اتنی یہ ہوں اتنی وہ ہوں تو یہ کوٹے آپ کے کوٹے پر depend کرتا ہے کہ آپ کس طرح سے کر رہے ہیں جیسے کہ for example کہیں بھی یہ جو vacancies آتی ہیں تو اس میں special quota ہوتا ہے کہ مزور جو ہوتے ہیں وہ 5% اس میں مطلب ہوں گے تو یہ کوٹا سیمپلنگ اسی ہی کوٹا سیمپلنگ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد سنوبال سیمپلنگ یہ سانسی سیمپلنگ یہ وہ چیز ہے اسے آپ ایزا جو addict ہوتا ہے یعنی نشے نشے کے طور پر اسے آپ استعمال کر سکتے ہیں کہ جب ایک شخص کو جو کوئی نشا ہو جائے تو وہ کیا کرتا دوسرے کو لگاتا وہ دوسرے کو تیسرے کو اس طرح یہ آگے پھیلتا جاتا ہے تو یہ بھی سنوبال ویسی طرح ہے کہ جب ایک شخص یہاں پر select ہو گیا ایزا سیمپل تو اس کی ریفرنس کے طور پر آگے جو نئے نئے جو سیمپلز ہو گئے وہ کیا ہوتے جائیں گے select ہوتے جائیں گے تو اس میں selection جو تھی traditional respondents is built on reference from the initial respondents تو اس سے یعنی جو پہلے زمجود ہوتے ہیں ان کے ریفرنس کے طور پر یہ select ہوتے ہیں جو بعد میں یہ پہلے تھے تو ان کے ریفرنس سے یہ دو آگے اور select ہو گئے ان کے ریفرنس سے دو آگے اور select ہو جائیں گے اور اس طرح یہ آگے آگے چین بڑھتی چلی جائے گے ٹھیک ہے تو یہاں پر سیکسٹین اور سیونٹین لیکچر جو تھے وہ ختم ہو گیا اب جو ایٹین لیکچر ہے describing data اس کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے جو ایٹین لیکچر کے بارے میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ وہاں پر جو پی پی ٹی سلائڈز میں تھا وہ یہ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ ایٹین ہے یا کیا ہے تو یہ جو لیکچرز ون ٹو ٹو ٹونٹی انڈ اوٹس تھے ڈانڈ اوٹس میں نے کیا ہے تو ان میں جو ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیسے ہیں یہ اصل میں ویڈیو لیکچر میں بھی یہی ہے اور اصل میں ہے بھی یہی کہ describing data with the tables ہم کس طرح کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہے کہ ہم کو کیا کرنا ہے ہمارے پاس data ہے تو ہم اس کو سب سے پہلے organize کریں گے ایک شکل دیں گے اس کو ٹھیک ہے اس کو collection of response observation from a sample at our population ایک data search جو ہم نے کسی population سے لیا ہے اس کو کیا کریں گے collect کریں گے اس کو organize کریں گے organize کرنے کے بعد جہاں پر آپ دے سکتے ہیں after collecting data data ہم نے لے لئے تو فرس ٹیپ جو ہمارا ہونا چاہیے وہ کیا ہے اس کو describing characteristics جو ہے وہ ہمارے پاس صحیح ہونا چاہیے یعنی such as average of one variable or relation to variable age and creativity یہ سارا کچھ ٹھیک ہونا چاہیے یہ یہاں پر یہ جو ہینڈاؤٹس ان میں بہت ساری چیزیں سے جو بہت تفصیلی لکھی ہوئی ہیں ppt میں بہت کم لکھا ہوا ہے تو اس میں آپ سے short short جو ہے وہ آپ کو بتاتا چلوں گا تو سب سے پہلے descriptive statistics آپ بیان کرنا چاہیں تو اس کے لئے ہمارے پاس دو method ہوتے ہیں numerical method ہوتا ہے graphical method ہوتا ہے graph کی شکل میں اور numerical کی شکل میں تو مزید جو numerical method ہے اس کے آگے دو شاکھیں tribulation اور classification اور summary میں یہ ٹھیک ہے تو یہاں پر جو tubular method ہے یہ tubular نام سے دار ہوتا ہے کہ table form ہوتا ہے ٹھیک ہے it is a systematic organization information in grid row row کی شکل میں اور column کی شکل میں یعنی اس طرح اس طرح اور اس طرح table بنا کر اس کو جو ہے اس سے data summarize کیا جاتا ہے اور اس سے information کٹھی کی جاتی ہے جو graphical method اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں graph بناتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں جو graph بناتے ہیں وہ بہت سارے قسموں کے ہوتے ہیں bar chart histogram chart box plot pie chart line plot rain data into array سب سے پہلے ہم بات کریں گے میں تفصیلی ان کو پڑھنے چاہتا میں آپ کو اس کا concept دینا چاہتا ہوتا کہ آپ آسانی سے سے یاد کر لیں تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں organize کرتے ہیں data کو ٹھیک ہے for example ہماری جو یہاں پر ایک line ہے یہ والی ٹھیک ہے اس میں data ہم نے sample لے لیا اسے organize کیسے کرنا ہے اس کو ترتیب دینی ہے اس کو ترتیب دینے کیلئے جو سب سے اس میں چیز ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے دو order دیئے ہوتے ہیں ایک ascending descending یا تو آپ جو ہے وہ ascending order چوز کر لیں یا پھر descending order چوز کر لیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو یہاں پر گنتی لکھی ہوئی ہے جسے آپ یہ line کہہ لیں یہاں پر آپ ascending کریں گے تو آپ کو 9 جو سب سے بڑا ہے وہ پھر یہ والی ascending کی ہے اور یہ والی descending کی یعنی جب آپ اس کو class میں class frequency کی شکل میں اس کو لکھ دینا ٹھیک ہے اس کو اس طرح لکھنے کا جو نام ہے وہ کیا ہے frequency distribution تو frequency distribution جو چیز ہے یہ دو چیزوں پر آگے ڈپینڈ کرتی ہے class پر اور ایک class frequency پر ٹھیک ہے یہ دونوں چیزیں ہی ڈسکس کرتے ہیں کہ class کیا class جو ہے وہ qualitative اور quantitative category ہوتی ہے سب سے پہلے qualitative quality کیا لفظ نکلا ہے quality کیا ہے میار جو چیز کا میار ہے اور quantity کیا چیز ہے جو چیز کی مقدار ہے مقدار کتنی گرامز میں کلو میں quality جو اس کا لیول ہے gender ہے male female ہے age ہے یہ سب quality میں ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہے number of data values contain ہے نا specified class جو ہے class میں data مجود ہیں اس کو جب ہم contain کریں گے تو اس کو کیا کہتے ہیں class frequency کہتے ہیں ٹھیک ہے تو جو یہ frequency distribution ہے اس کا ہم یہاں سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے یہ ایک age ہے یہ male female gender ہے وہ ہے mg ig g اور status ہے تو اس میں صرف دو ایسے چیزیں ہیں جو جو class ہیں اور qualitative frequency کو رکھتی ہیں وہ کونسی ہیں ایک یہ والی ہے ٹھیک ہے جس میں male اور female gender ہے ٹھیک ہے دوسرا اس میں ہے status کہ ایک دو تین چار یہ دونوں جو چیزیں status اور sex یہ جو male اور female gender ہے یہ ہم nominal جو data اس کے ذریعے ان دونوں چیزوں کو describe کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو چیزیں age ہوگی یہ جتنے بھی ہیں یہ کیا ہے ان کو ہم ratio scale کے ذریعے describe کر سکتے ہیں ratio scale کے بغیر describe نہیں کر سکتے ٹھیک ہے lecture نمبر جو 19 ہے اس میں کیا ہے کہ frequency distribution کے لئے جو چیزیں استعمال ہوتے ہیں سب سے پہلے جو ہے category frequency distribution استعمال ہوتی ہے اور یہ استعمال ہوتی کس کے لئے qualitative data جس میں nominal اور ordinal ٹھیک ہے quality کو اظہار کرنے کے لئے اور grouped frequency distribution use ہوتی ہے quantitative کے لئے جس میں interval اور ratio scales use ہوتی ہیں ungrouped frequency distribution جو use ہوتی ہے quantitative data کیلئے it shows the frequency of an age super data value rather than the group of data values تو ان تینوں میں آپ نے ان تینوں کو یاد رکھنا ہے کہ کون کس category کے لئے ہیں اور اس میں کون کون سے scale استعمال ہو رہے ہیں جیسا کہ category کے لئے کیا ہے quality qualitative data اور اس میں nominal scale استعمال ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم چھوڑی سے مثال لیتے ہیں کہ یہاں پر انہوں نے بتایا کہ red green blue black yellow یہ ایک series دے دی پہلے انہوں نے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اس series کو جو ہے arrange کرنا ہے اس طرح کرنا ہے کہ جو red ہیں ان کو الگ لکھنا ہے پہلے لکھنا ہے red for example red لکھ لیا ہے پھر green ہے جتنے بھی green لکھنا ہے ٹھیک ہے پھر جو black ہیں وہ لکھ لیں ٹھیک ہے اور پھر جو blue blue وہ لکھ لیں ٹھیک ہے اس کے بعد yellow جو ہیں وہ لکھ لیں تو آپ کیا کریں کہ red کو گھنا شروع کر رہے ہیں ایک ترتیب سے جب ترتیب لگ جائے گی تو آپ گھنیں گے تو یہاں پر ایک دو تین چار پانچ پانچ ہیں چار آپ نے اس طرح لکھنے ٹھیک ہے اور اوپر سے پانچ اس طرح مارک لگا دینا یہ پانچ ٹیلی مارکس ہو جائیں گے اس کی frequency مطلب اس کی جو تداد ہے وہ کتنی پانچ ہے ٹھیک ہے اسی طرح green بچ سکس بلیو ٹو بلیک وانہ تیری ہیں یہ آپ کو بتانا ہوں کہ یہ تھا کہ اس طرح آپ جو frequency distribution table ہے وہ create کر سکتے ہیں کوئی بھی سریز دی ہوئی ہو تو اس کی آگا جہاں پر آپ کے پاس گنتی دی ہوئی ہو کے الگ سی ہو آگے پیچھے ہو تو سب سے پہلے اسے ascending or descending counter میں آپ اسے کریں چینج کریں پھر اس کے بعد اس کو ٹیلی مارکس میں کریں اس کی frequency جو ہے وہ لکھنے ٹیبل میں یہ frequency distribution ٹیبل ہو جائے گا تو اس کے بعد جو relative frequency ہے یہ کیا کرتی ہے یہ جو data ہمارے دیا ہوا ہو اس کو کلاس میں جو اس کی given کلاس ہے اس میں گرنے کے لئے استعمال ہوتی ہے یہ بہت important ہے اس میں دو کلاسز ہوتی ہیں جو different کلاس ہوتی ہیں تو اس میں جو سب سے پہلے important بات ہے کہ یہ divide کی جاتی ہے frequency جو total number of frequencies ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہاں پر ان کا اگر total جو number سے وہ ہم لے لیں تو اس اوپر جو frequency لکھ دیں گے ٹھیک ہے اس طرح frequency نیچے جو total number ہوگا and وہ لکھ دیں گے اس سے کیا ہوگا اس کی جو total frequency relative frequency آ جائے گی اور اس کا جو frequencies کا sum ہوتا ہے یا mcq سے ایک important ہے وہ بیشا ایک ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے برابر ہوتا ہے اس کا sum یعنی جو یہاں پر ہمارے پاس جتنی بھی جمع ہوگی ان کو جب ہم جمع کریں گے تو حق ہوگی relative frequency جو ہے وہ اس قوم fractions میں percent میں اور decimals کی صورت میں لکھ سکتے ہیں یہاں پر relative frequency کا فارملہ دیا ہوا ہے rf is called frequency of the class our total تو یہاں پر یہ frequency class کی 3 ہے تو اس کو جب in sum کا total کریں گے تو یہ 20 ہے ٹھیک ہے تو اس کو یہ دیکھیں آپ 20 پر اگر تقسیم کریں گے تو 0.15 آ جائے گا اسی طرح انساب کی decimal fraction میں ہم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر جب ہم ان کو ہم نے پڑا کہ جتنی بھی relative frequency ہوگی ان کا جو sum ہے وہ کتنا ایک آتا ہے ٹھیک ہے جتنی بھی ہوگی ان کا sum ایک آتا ہے اس کے بعد relative frequency ٹھیک ہے یہ relative frequency کے related ہی ہے تھوڑی سی اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو previous relative frequency ہوتی ہے وہ current row as shown in the table below کچھ اس طرح ہوتی ہے کہ جو cumulative relative frequency کا یہاں پر فارمولہ ہے some of the previous relative frequencies plus current class frequency یعنی some of the previous relative frequency یہاں جو ہمارے پاس relative frequency آئی ہے اس کو ہم نے کیا کرنا ہے current class frequency کے ساتھ plus کرنا تو یہ کیا ہمارا جواب آ جائے گا جیسے یہ اور یہ community frequency آ رہی ہمارے پاس ٹھیک ہے بات سمجھ میں آگی community frequency کی تو ungrouped جو frequency distribution ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے وہ frequency distribution کی کی ٹائپ ہے جو ڈسپلی کرتا ہے کہ جو frequency اس میں جو ہر انڈویجیل ہے instead of group data values یعنی ہر انڈویجیل کی ڈیٹا دیتا ہے بغیر ڈیٹا گروپ کے کیونکہ یہ ungroup ہوتا ہے یعنی ایک ایک انڈویجیل کے الگ الگ والی دیتا ہے تو اس میں جو سٹیپ ہے construction ei فرکنسی دسٹریبیشن کی لئی کیا ہے construction ہے عرد ایرو عرد ایرو کا مطلب ہے یعنی ایک ہے سب سے پہلے انہیں سینڈینگ یا ڈیسینڈی اڈر میں ہم نے لکھ دینا ٹھیک اس کے بعد کیا کرنا ہے فرکنسی دسٹریبیوٹ کرنی ٹیلیمارکس جو تھے وہ لگانے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے فرکنسی دسٹریبیشن تیو آپ کو یہی سے بتا دیتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس کلاس تھی اس کو سب سے پہلے ہم نے آرڈر کیا اس کے بعد یہاں پر ہم نے اس کے ٹیلی مارک سے لگا دے تھے اسی طرح پھر اس کی فرکونسی پھر ریلیٹی فرکونسی پھر کمیورٹی فرکونسی اسی طرح ہو گیا تو اس میں ایک زیادہ دی ہوئی ہے ٹوانٹی سٹوڈنٹس کلاس میں ہے تو ٹیچر جو خاص کر دی ٹوانٹی سٹوڈنٹس کلاس میں ہے ٹھیک ہے آرڈ کے کتنے تھے چار ماتمیٹکس کے ساتھ تھے سائنس کے پانچ تھے انگلیش کے فورٹ تھے یہ اس طرح جو ہے ہمارے پاس انگروپڈ ڈیٹا فرکونسی جو ہوتی ہے وہ نکل آتی ہے یہ ساتھ ایک دوسرے سے ریلیٹیڈ ہے یہ تنی مشکل بات نہیں ان میں جو لیکچر نوبر ٹوانٹی ہے ڈسکرابی ڈیٹا ویڈیٹا ویڈیبلز پارٹ تھری تو اس میں بات کرتے ہیں اس ٹونٹی لیکچر میں جو سب سے پہلے ہے ایک زیمپل دی ہوئی ہے ایک زیمپل ہمیں اسے ڈریک نہیں کریں گے سب سے پہلے اس کا طریقہ دیکھیں گے کہ کیسے کیسے کرنی تو جو سٹیپ 1 ہے اس میں ہم نے کیا کرنا ہے اس کی جو مینیم ویلیو اور میکسیم ویلیو وہ اس میں جو ہے وہ سیلیکٹ کرنی ٹھیک ہے اس کی جو مینیم ویلیو ہے یہاں پر وہ تھرٹی پوائنٹ وانٹ یہ باتی ٹھیک ہے جو میکسیمم ہے وہ فورٹی فور پائنٹ نائن ہے ٹھیک ہے فورٹی فور پائنٹ نائن ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے دوسرا سٹیپ جو ہے اس کی رینج بلوک کرنی رینج ہوتا ہے آر ٹھیک ہے آر اس اکل ٹو جو بڑی ہمارے پاس ویلیو ہے وہ اس کے بعد جو چھوٹی ویلیو میکسیم ویلیو اس کو ہم ایکس نارٹ سمالسٹ اور ایکس ہم لارجس کے نام سے ذات کرتے ہیں آر ہم یہاں پر فورٹین پوائنٹ جو ہے ایٹ ہمارے پاس آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ گرافیکل سٹرکچر ہے وہ جسٹ کمپیوٹر یعنی اس کو کمپیوٹر کے ذریعے یہ ہے کہ یہ ہمارا تھرٹی پوائنٹ وان جو انیشل پوائنٹ تھا اور یہ میکسیم پوائنٹ تھا ان کے جن میں جو ڈیفرنس آیا وہ وہ جو تھا وہ چودہ اشاریہ آٹھ تھا ٹھیک ہے تو سٹیپ تھیری کیا ہے ہم نے اس کو کیا کرنا ہے ہم نے اس کے کلاسز میں اس کو تقسیم کرنا ہے گروپ کرنا ہے کلاسز میں تقسیم کرنے کا مطلب اس کا یہ ہے کہ ہم نے یہاں سے تھرٹی اوپر جو ہے گنتے چل جانا ہے اور تقریباً دس جو ہوتے ہیں وہ ایک گروپ میں رکھنے ہیں ٹھیک ہے دس یا بیس چھو ہوتے ہیں وہ ٹیکن کیا ہوتے ہیں فائیو کلاسز آپ بنا دیں یا سکس بنا دیں اس کے لئے ٹھیک ہے تو جب وہ بنا دیں گی جیسے کہ اکثر ہم پیچھے میٹرک میں بھی کرتے تھے جیسے کہ ٹین سے نائنٹین لکھتے تھے ٹھیک ہے پھر ٹونٹی سے ٹونٹی نائن لکھتے تھے ٹھیک ہے پھر تھرٹی شروع کرتے تھے اور جو ٹھرٹی نائن لکھتے تھے اس طرح سے ادھر بھی ایسے ہی کرنا ہوتا ہے اور جو اس میں فور ہے اس میں ہم نے کلاس انٹرویل ملوم کرنا ہوتا ہے تو کلاس انٹرویل جو وہ اس طرح ملوم کر سکتے ہیں اگر ہم نے یہ جو رینجز تھی ہماری یہ ہم نے پانچ بنائی ٹھیک ہے تو تقسیم کر دیں ہمارے پاس اس کا height آجائے گی width آجائے گی sorry width ہوتی ہے h ٹھیک ہے یہ width ہوتی ہے تو as we take we obtain یہ 2.96 ہے تو اس کو approximately 3 لکھ سکتے ہیں ٹھیک اسے 3 ہم نے consider کر لیا اب کیا ہے اب step 4 ہے اس میں ہم نے جو smallest value تھی lower class limit of the lowest class ہم نے start کرنا smallest value سے ٹھیک اس کو 1 point out کم کر دینا ہے 30 1 تھا تو ہم نے کیا کیا اسے 30 سے شروع کیا یہ ہم نے بات کرتے ہیں کہ کیسے اس کو کیا یہ class boundary بنا دی تھی ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو lower class limit تھی 30 1 تھی لیکن 30 show کی کرتے جانا سب میں 3 add کریں گے تو ہمارے پاس جو lower class limit وہ آتی جائیں گی step 7 میں کیا کرنا ہے کہ اپر class limit سے شروع کرنا ہے یہ جو third column ہوتا یہاں سے take کی جاتی ہے upper class limit 30 تھا تو اس کو ایک نیچے کیا تو 30 2 point 9 ہوا تو اس میں add کرتے جائیں گے یہ upper class limit یہاں پر بنا دیں گے تو اس کی جب classes میں کریں گے تو ہم اسے 30 سے اتنا 30 سے اتنا 30 سے یہ وہی بات ہے یعنی آپ اسے سادھا سمجھ لیں یعنی یہاں پر ان میں جو difference آئے گا وہ ہم calculate کر سکتے ہیں 33 33 36 تو یہ سارا کچھ اس میں ہے اس کے بعد جب ہم اس کو ایسے frequency tables بنا لیں گے classes بنا لیں گی تو اس کے بعد ہم نے اس کو telemax کرنا ہے ان کے جو difference ہے وہ ملوم کریں گے تو آپ دیکھیں گے جو پہلی class اس میں دو کا difference ہے دو ٹیلی مارکس لگا فرکنسی بھی دو ہو گی تو اس میں تقریبا تین پوائنٹ یہ تین پوائنٹ نائن بنتا ہے تو اس کو فور ہی مانا جائے گا تو یہ فور ہو گیا اور یہ اس میں جو ہے وہ فورٹین ہے اور یہ فورٹین ہے اس میں اٹ اور اس میں ٹو اور یہ ٹوٹل جو ہے وہ تھرٹی ہے اب کلاس بانڈری ہے کلاس لیمیٹ آف کلاس بانڈری کلاس یہ کلاس لیمیٹ تھی اس کی جو کلاس بانڈری ہوگی وہ اس ایک پینٹ واپس کر کے اس طرح اس کو رنج کر دیا جائے گا یعنی نائن تی یا تھرٹی تھا تو یا 29.95 32.95 اور فرکنسی اس کی وئی ہے جو اوپر تھی ٹھیک ہے اب ہمارے پاس اس کی جو فرکنسی تھی وہ تو آگئی ٹھیک ہے یہ فرکنسی آگیا اب ہم نے کیا کہنا ملوم کلا فرکنسی کا فارملہ کیا ہے آر ایف برابر جو فرکنسی ہوگی ہمارے پاس ٹھیک ہے اور ٹوٹل N ٹھیک ہے یہاں پر فرکنسی ہیں پر پاس دو ہے اس کا جو ٹوٹل ہے وہ 30 ہے اس کو جب تقسیم کریں گے تو اتنا آئے گا ٹھیک ہے جب ہم اس پورے اس ریلیٹیف فرکنسی کو پلاس کریں گے تو ہمارے پاس جو جواب آگا وہ ایک ہوگا ٹھیک ہے تو پرسٹیج فرکنسی بھی اسی طرح ملوم کر سکتی ہے ہم کے اسے یہ سو سے جب ملٹی پلائی کریں تو سکس پر ون آ جائے گا یہاں پر 30 پوائنٹ 3 آ جائے گا یعنی اس طرح میں اس کی پرسٹیج فرکنسی بھی ملوم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ سارے ملوم کر سکتے ہم تو یہ ٹونٹی لیکچر جہاں تک مکمل ہوتے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو اس کا کنسیپٹر کیلئے ہو جائے ہو گیا ہوگا تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو انشاءاللہ نیسٹ ویڈیو ملتی ہے یا اللہ حافظ